السلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل امید بہار پر دیر سٹوڈینٹس انگلیش گرامر کورس کے حوالے سے سیکنڈ لیسن میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ فریز کیا ہوتی ہے تو چلیے سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں فریز is a combination of words but it never gives you complete message مطلب فریز words کا ایک کمبینیشن ہے words کا مجموعہ ہے but لیکن it never gives you complete message لیکن یہ آپ کو کبھی بھی complete message پروائیڈ نہیں کرتا تو چلیے اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں for example on the table یہ دیکھئے یہ words کا مجموعہ ہے لیکن ایک complete message ہمیں نہیں دے رہا اور اسی طرح in the room یہ بھی words کا مجموعہ ہے لیکن ایک complete message ہمیں نہیں دے رہا کہ in the room کیا ہے at lahore لہور میں تو یہ دیکھئے ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بھی complete message ہمیں پروائیڈ نہیں کر رہے words تو اس کے بعد اب ہم دیکھ لیتے ہیں sentence کو جو کہ ہمارا fourth topic ہے تو اس کی سب سے پہلے definition دیکھتے ہیں sentence is a combination of words and it gives a complete message تو یہ دیکھئے phrase میں وہ بھی combination of words تھا جو phrase تھا تو sentence بھی combination of words ہے لیکن ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ phrase آپ کو complete message نہیں دیتا اور جو sentence ہوتا ہے یہ آپ کو complete message provide کرتا ہے for example اب ہم اس کی example دیکھ لیتے ہیں the book is on the table یہ دیکھئے اب ہمیں پوری information مل رہی ہے کہ کتاب میج پر ہے جبکہ phrase میں ہمیں پوری information نہیں مل رہی تھی وہاں صرف یہ ہی لکھا ہوتا on the table یہ نہیں پتا کہ کیا چیز on the table ہے اور اسی طرح second example دیکھتے ہیں the cat is in the room یہ دیکھئے یہاں پر بھی ہمیں پورا message مل رہا ہے complete information receive ہو رہی ہے کہ the cat is in the room کے بلی کمرے میں ہے تو اب آپ کو امید کرتا ہوں فارق کا پتہ چال گیا ہوگا کہ phrase کبھی بھی آپ کو complete message provide نہیں کرتا اور جو sentence ہوتا ہے وہ آپ کو ہمیشہ complete detail information provide کرتا ہے تو اس میں ایک important بات جو کہ آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ phrase can be a part of sentence کہ جو phrase ہوتا ہے یہ sentence کا حصہ ہو سکتا ہے لیکن sentence can not be a part of phrase تو جو sentence ہوگا وہ کبھی بھی phrase کا part نہیں ہوگا اس بات کو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے ذہن میں رکھنا ہے یہ دیکھئے یہاں پر جو phrase ہے یہ sentence کا حصہ ہے لیکن کبھی بھی sentence phrase کا حصہ نہیں ہوگا ہمیشہ phrase ہی sentence کا حصہ بن سکتا ہے تو اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں next topic کیا ہے اور وہ ہے parts of sentence کہ ایک فکرے کے کتنے parts ہوتے ہیں there are two parts of a sentence ایک فکرے کے two parts ہوتے ہیں number one subject جو کہ performance ہوتا ہے اور number two predicate مطلب information اب میں example سے اپنی بات کو ثابت کرتا ہوں کہ he is playing cricket یہ دیکھئے اس میں he subject ہے اور is playing cricket یہ information ہے اسی طرح she is reading book یہ subject ہے اور جو آگے red color میں لکھا ہوا ہے یہ information ہے جسے ہم predicate کہتے ہیں تو یہاں آپ ایک بار پھر غور کیجئے گا کہ he is playing cricket he subject ہے اور اس کا باقی part predicate ہے یعنی information ہے she is reading book یہ subject ہے she اور باقی جو part ہے یہ predicate ہے تو یہاں performer ہیں یہ نیلے رنگ میں اور جو red color میں ہیں یہ information ہے تو dear students یہ تھا ہی ہمارا آج کا second lesson امید کرتا ہوں آپ کو grammar اچھے سمجھا رہی ہوگی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ